السلام علیکم میرے پیارے بائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کے میدان کا ایسا باقیہ جس سے پہلے آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گوڑے کے بارے میں جانی کی حضرت امام حسین کے گوڑے کا کیا نام تھا آپ کے پاس یہ گوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گوڑے کی کیا خاصیت تھی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گوڑے کی پوری جانکاری دینے والی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب جور کر دینا اور کمنٹ میں جا حسین ضرور لکھ کر جانا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت امام حسین کے گوڑے کا نام زلزنہ تھا زلزنہ کو ایک مرتبہ عراق کے ایک بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں دیا اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جی مجیزہ ہے جس کے گوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی جانی کی وہ گوڑا پھر کبھی بوڑا نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی کربلا کے میدان میں جے گوڑا ترو تازہ اور جوان تھا دوستو حضرت امام حسین کے اس گوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام زلزنہ رکھا جب بھی جے گوڑا دشمنوں پر حملہ وار ہوتا تو ایسے لگتا کہ جے گوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے اسی لئے اسے جن جنہ جانی دو پرو بالا گوڑا کہا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بچپن سے ہی اس گوڑے سے لگاپ تھا ایک حضرت امام حسین اپنے نانا جانی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اس وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گوڑے کے پاس تھے ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نوا سے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھنے لگے بیٹا کیا تم اس گوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو تو جے سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا اور کہا میں اس گوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں آپ کی آواز زن زنہ کو سن گئی اور فوراں دوڑتا ہوا حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس گوڑے پر بیٹھ سکو اس کے بعد حضرت امام حسین نے زلزنہ پر بیٹھے اور آپ نے اس گوڑے کی سواری کی اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگے اور فرمانے لگے بیٹا یہ بہی گوڑا ہے جو آسورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا پھر آپ نے اس گوڑے کو حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا جانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زلزنہ حضرت امام حسین کے پاس آ گیا پھر کربلا میں زلزنہ نے حضرت امام حسین وہ محبت وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی زلزنہ پر ناز کرنے لگی دوستو حضرت امام حسین کے گوڑے زلزنہ کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے جہادیوں کے امام حسین پر پانی روکے جانے کے بعد اس گوڑے کو جانی زلزنہ کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن زلزنہ نے پانی نہیں پیا انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ میں پانی نہ پی کر اپنے بادے وفا کے نام کر دیا جس کو دیکھ کر وفا نے بھی زلزنہ پر ناز کیا جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن حضرت امام حسین زلزنہ سے نیچے گرے تو آپ کا یہ گوڑا آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا اور جہودیوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے اوپر لے لیا اور اس وقت زلزنہ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہا روایتوں میں ہیں زلزنہ کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے اس گوڑے نے ساٹھ سے بھی جیدہ جودیوں کو موت کی گاٹو دار دیا اس کے بعد ظالموں نے جب امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ کر دیا تو آپ کے جے گوڑا تمام لاشوں کے اردگید چکر لگانے لگا اور جور جور سے ہن ہنانے لگا پھر زلزنہ حضرت امام حسین کی لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی جمین پر اس طرح مارا اور اتنی جور سے آواز نکالی کی پورے میدان میں سناٹا شاہ گیا جے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے شوٹ گئے اس وقت عمر ساتھ کی نظر اس گوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا اس گوڑے کو میرے پاس لائے جائے جے گوڑا اللہ تعالیٰ کے رسول کے گوڑوں میں سے سب سے بہترین گوڑا ہے عمر ساتھ کے کہنے پر لوگ اس گوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے جیسے ہی جے لوگ زلزنہ کے قریب گئے تو زلزنہ نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ اسے باپس بھاگنے کا موقع نہیں ملا وہ لوگ وہیں پر دیر ہو گئے جے دیکھ کر عمر ابن ساتھ چلائے کہ اس گوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو دیکھتی ہیں جی کیا کرتا ہے پھر زلزنہ لوگوں کے حضوم سے نکلا حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرک کر لیا اس طرح سے رویا جیسے کی کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی موت پر ہوتی ہے اللہ اکبر دوستو کربلا کے باقیہ کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام امام باقیہ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر نہائیتی عدب سے عرض کرنے لگے امام بخت آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین جب گوڑے سے نیچے آئے تو زلزنہ آپ کا تواف کر رہا تھا اور جور جور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ ہم نے بتائیں کہ وہ گوڑا اس وقت حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا بس اتنا سننا تھا کہ امام باقیہ رحمت اللہ جارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اس وقت حضرت امام حسین گوڑے کی پیر سے نیچے جمین پر آنے لگے تو گوڑا آپ کا تواف کرنے لگا تھا کہ دشمنوں کی کوئی بھی تیر آپ کے جسم پر نہ لگے اور دشمنوں کی طرف سے آنے والا ہر تیر کو اپنے شریر پر جیلا اس وقت زلزنہ کے شریر پر کوئی بھی ایسا حصہ نہ تھا جو دشمنوں کے تیر سے جخمی نہ ہوا ہو اس وقت زلزنہ چیک چیک کر کہہ رہا تھا لانت ہو آپ لوگوں پر اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو پھر اس شخص نے پوچھا ہے نواسے رسول اس وقت زلزنہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا اتنا سننا تھا کہ حضرت امام واقعہ رحمت اللہ چلا چلا کر رونے لگے اس وقت گوڑا کہہ رہا تھا کہ یہ میرے آقا حسین بس ایک بار آپ میری پیٹ پر سوار ہو جاؤ میں آپ کو اتنی دور لے کر چلا جاؤں گا کہ یہ آپ کو پکڑ بھی نہیں سکیں گے یہ سن کر میرے آقا حسین نے فرمایا کہ یہ زلزنہ کھیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا امام حسین اپنے نانا حضور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے بس اتنا سننا تھا اور وہ گوڑا کھیمے کی طرف پڑا اور جا کر بیویوں کے کھیمے کے باہر جور جور سے آغازیں نکالنے لگا بیویوں نے سنا تو لگا شاید میرے مولا حسین آگے ہیں جیسے ہی ان لوگوں نے باہر آ کر دیکھا سواری تو آگئی ہے لیکن اس پر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گوڑا تیروں کے جکموں سے چور ہے اور وہ رونے لگی اتنے دیر روتے ہو سکینہ نے زلزنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی یہ میرے بابا کے گوڑے مجھے جے بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے میرے بابا نے پانی پیا تھا جا ان لوگوں نے میرے بابا کو پیاسا ہی شہید کر دیا جس ان کر زلزنہ جور جور سے ہن ہنانے لگا جے دیکھ کر بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور جا حسین جا حسین کی صدایں بلند ہونے لگی پھر شہزادی شکینہ فرماتی ہے میرے بابا کے گوڑے تمہاری جے لٹکی ہوئی جی بتاتی ہے تمہاری جے کٹی ہوئی باجے بتاتی ہیں کہ وہ گوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گوڑے سے نیچے گر گئے تھے دوستو اس شخص نے پوچھا یہ نواز رسول زلزنہ زلزنہ کا کیا ہوا وہ کہاں گیا تو جس سن کر حضرت امام باقیہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی جہیدیوں کا پورا لشکر اس زلزنہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی گوڑوں میں سے بہترین گوڑا تھا پھر زلزنہ نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا اب میں بھی نہیں جینا چاہتا ہوں اللہ خواکبر خدا حافظ